دیکھیں سب سے پہلے بات سمجھے بنیادی طور پر اکس کرشنز یہ بات بڑی کرتے ہیں قرآن تو جی بدلا گیا ہے قرآن کی جو جی ٹیکسٹ ہیں یہ جی آپ اپنے قرآن کو حفظ کرتے تو اس میں کونسا کمال ہے حفظ کرنا کوئی گرنٹی تھوڑی ہے وہ ارثوڈاکس یہودی بھی تو حفظ کرتے ہیں تورات کا پوچھ اسا تو قرآن جو ہے دیکھیں فلانی جگہ کچھ لکھا فلانی جگہ کچھ لکھا ان بچاروں کو یہ نہیں پتا کہ قرآن جو ہے اس کا مقصد اور پرپس کیا ہے یہ جو بڑی آرام سے کہتے ہیں دلوں میں یاد کرنے والی کتاب سے کیا فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے یہی تو پرابلم ہے تمہاری کتاب میں اور آج ہماری کتاب میں تمہاری کتاب میں جو لکھا گیا لکھا گیا کسی کو پتا ہی نہیں فرس اپسل اف جان چپٹر فائی ورس سیون کے جو فوٹ نوٹ ہے کیوں لکھا گیا سم ویڈسل اف تیپسیز نے اپنا فوٹ نوٹ اس میں ڈالا اور تمہاری بائبل میں صدیوں سے آیا بہت یہ قرآن میں نہیں ہوا نا یہی تو فرق ہے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں تھا کسی کوئی بک آئی اور اس میں تک قرآن ہے اور اس نے دیکھا یہ بات ایسے لکھے لیکن یہ قرآن میں ہم نے یاد تبھی نہیں کی یاد کس طرح بند کمرے میں نہیں ایک چیل اور سیکنس سے یاد ہو رہا ہے سب کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے تو وہیں کوریکشن ہو جائے گی تمہارے کوئی محفوظ نہیں تھا کوریکشن ہوئی بعد میں جا کے پتہ نہیں چلا کس نے کیا کیا اللہ عالم ہزار لوگ گمراہ مر گئے اور آپ جا کے آپ کی کوریکشن علی ریوائز ٹینڈر ورجر پروٹیسٹنٹس یہ ہے فرق اب سنیں قرآن میں کیا قرآن کا فلسفہ کیا نبی پاک سے فرمایا میں تمہیں وہ کتاب دے رہا ہوں جو کسی پانی سے مٹ نہیں سکتی یہ ہے بات یہ ہے پاور یہ لوگوں کے صدور دلوں میں اللہ کا قرآن میں فرماتے ہیں میں نے تو لوگوں کے دلوں میں محفوظ کر دیا ہے یہ قرآن جو ہے آپ کے دلوں میں آپ کے محفوظ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَحُوا لَحَافِظُونَ چپٹر فیپٹین ورس نائن ہم نے اس قرآن کو تارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے کس طرح کتابوں میں کتابوں میں تو حفاظت ہوتی نہیں ہے کتاب کیا ہے جو چیز محفوظ ہو جائے اس کو کیا کرو گے مار دو گے نا کس کس کو مارو گے کتنے لوگ کتنے حفاظ ہیں کس کس کو مارے گا یہ کافر یہ کفار جن کو تکلیف اصل میں یہ ہے